سلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے پنجاب آبے پاک آثورٹی میں نیو جوب ویکنسیز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس ادارے کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پنجاب میں مہیا کیا جانے والا پینے کا پانی ساف ہو اس چیز کی یقین دہانی کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا اور اب یہاں پر بہت اچھی سکیل پر جوبز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے سو ہم اس جوب کو مزید ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں سب سے بہلے آپ کو بھی سر چیزن پر رائٹ کرنا ہوگا پنجاب آبے پاک آثورٹی جوبز پر آپ کے پاس یہ پیج ہوگا اس میں سے ہم سیکنڈ والے لنک کو اوپن کرتے ہیں پر ہمارے پاس یہ پیج ہوپن ہوجے گا میں سکرول داؤن کرتی ہوں اور میں یہ جو پوری ایڈپٹائز میں اس کو سمرائز کر کے آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر ہمارے پاس آٹھ پوست آبیلیبل ہیں اور ان کی نمبر ویکنسیز اس کے بلکل سامنے لکھی بھی ہے mostly ایک دو اور تین ہی ویکنسیز ہیں یہاں پر کولیفکیشن کے ساتھ experience بھی must ہے کولیفکیشن انہوں نے بتایا ہوئی ہے کہ یہ کولیفکیشن آپ کی ہو یا اگر آپ اس قرائٹیریا میں فال نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے یہ والی کولیفکیشن بھی ہو سکتی ہے اور دونوں کے ساتھ conditions بھی دیا اگر آپ کے یہ کولیفکیشن ہے تو اس کے ساتھ اتنا experience چاہیے اور اگر یہ کولیفکیشن ہے تو اس کے ساتھ آپ کا یہ experience ہونا چاہیے جیسے اگر میں بات کروں ڈائریکٹر پروکریٹمنٹ اینڈ کانٹریکٹس کی تو یہاں پر انہوں نے qualification کے بعد یہ بتایا کہ آپ کا 10 years کا experience ہونا چاہیے water sector میں اور پھر آپ registered بھی ہونے چاہیے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل سے اسی طرح سے دی وائی مینجر پروجیکٹ اینڈ مینجمنٹ کنٹرول کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ qualification ہو اس experience کے ساتھ اگر آپ کے پاس یہ qualification نہیں ہے اس experience کے ساتھ آپ اس criteria کو دیکھ لو کیا آپ اس میں پول کرتے ہو اگر آپ اس میں پول کرتے ہو تو پھر آپ اپنی age limit اور pay scale دیکھ لیں اسی طرح سے باقی پوسٹ کے بارے بھی دی وائی مینجر لیگل ڈیپٹی مینجر پرکریٹمنٹ اینڈ کانٹریکٹس اسسسٹنٹ مینجر پروجیکٹ اینڈ مینجمنٹ کنٹرول اسسسٹنٹ مینجر اکاونٹ اینڈ فائنائنس جونئر کلرک ٹائلی فون آپ دیکھیں یہاں پہ ٹائلی فون آپریٹر میں بتایا کہ اگر آپ کا میٹرک یا انٹرمیڈیٹ ہے تو پھر آپ کے پاس ریلیونٹ ایکسپیئنس بھی ہونا چاہیے اس کا اس دنہ سے جونئر کلرک اب انہوں نے بتایا کہ اگر آپ نے بیچلر کیا تو پھر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ یہ ہونی چاہیے لیکن اگر آپ نے انٹر کیا ہوئے تو پھر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اور ایکسپیڈینس یہ ہونا چاہیے اب ٹرمز انڈ کنڈیشن کی بات کروں تو یہ دونوں ویب سائٹ میں آپ کو لنک بتا دوں گی بسکرپشن میں آپ وہاں سے ایزیلی جا کر مزید ڈیٹیلز دیکھ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ آپ کی جو ایز انہوں نے بتا دی بھی ہے اس سے اوپر نیچے کام نہیں ہو سکتا اور آپ کی جو ایز ہے وہ آپ کی میٹرک کی سرٹیفکیٹ سے دیکھی جائے گی وہاں پر ایز بتائی گئی ہوگی اسے کے مطابق دیکھا جائے کہ اچھا last سورڈ یا کیمبرج یونیورسٹی سے پڑے میں یا آپ نے کوئی اور سرٹیفکیٹ لیا ہو ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں ریٹ آف برث منشن ہو یا پھر آپ نے اپنا برث سرٹیفکیٹ دکھانا ہے ان تینوں میں سے ایک چیز آپ نے کر نی ہے مزید میں آپ بتاؤ تو انہوں نے کہ جتنی بھی آپ کی ڈگریز ہیں یا خالف کشنر چاہے وہ لوکل ہو یا فورن ان سی سے اپنے حاصل کی ہو وہ تمام ایچ ایچ سی سے ریکنائز ہونے چاہیے اور اگر کوئی بندہ گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ اور اٹونویس گورنمنٹ جاب جاتا ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہم اس رکیٹمنٹ پروسیس کو ختم کر دیں یا اس میں نمبر آف پوست انکریز یا دکریز کر دیں ان کے پاس ریجائی تو ہے ورزیر ہے تیس ایت فر تی ایف ایف یک مائی ویڈیو پیلیز نمبر ٹائم پوست مائی چند ویڈیو گ